کیوں رک گئے ہو؟ کیوں ایک ہی ادور قصے پر یہ سوچ لیا ہے کہ زندگی ختم ہو گئی ہے؟ کیوں خود کو اتنی بیچینی میں ڈال رکھا ہے؟ حقیقت اور وسوسوں میں بہت فرق ہوتا ہے تمہارے وسوسیں جس چیز سے تمہیں خوفزدہ کرتے ہیں؟ تمہارے رب کے پاس ان سب وسوسوں کا حل موجود ہے اگر تمہاری مشکلات بڑھ گئی ہیں تو یہ کیوں بھول بیٹے ہو کہ تمہاری رب کی پہنچ اس سب سے کہیں آگے ہے؟ تمہارے رب کی رحمت ان خدشات سے بہت افضل ہے تو پھر کیوں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹے ہو؟ زندگی اسی کا تو نام ہے کہ گرنا اور پھر گر کر سنبھلنا ابھی تو انگنت دفعہ تمہیں گرنا ہے اور پھر سے سنبھلنا ہے پھر سے اٹھ کڑے ہونا ہے تو پھر چھوڑو اس زد کو جو چلا گیا اس کے حق میں سلامتی کی دعا کرو اور جو پاس ہے اس کے لیے پردہ داری کی دعا ہے کہ ہر انسان پر پردہ پڑا رہے اور یہ جو دو چار رشتے باقی ہیں وہ قائم رہے اور یاد رکو اللہ کے سوا نہ کبھی کوئی تمہارا بنا ہے اور نہ بن سکتا ہے تمہیں دوسروں کے لیے نہیں اپنے لیے آگے بڑھنا ہے اتنا چلنا ہے کہ ساری پرانی عادے اور تلخ لوگ پیچھے رہ جائیں اور تم ان سب سے باہر نکلاؤ کائنات کی نظر میں تم کبھی سرخرو نہیں ہو سکتے اور نہ تمہیں دنیا کے لیے خود کو وقف کرنے کی ضرورت ہے تمہیں اللہ کی نگاہ میں سرخرو ہونا ہے تو پھر خود پر بھی رحم کرو اور اپنے اردگرد سانسے لینے والوں انسانوں پر بھی کب کون کیسے اس جہاں فانی سے رخصت ہو جائے کچھ اندازہ نہیں پھر یہ جو چند لمحے ہیں انہیں جی لو جی بھر کے اور دوسروں کے لیے بھی یہ سانسے مشکل نہ بناو